جگدل پور کے لالباگ میدان میں گرتندر دیوست پر کارکم آئی وجد کیا جا رہا ہے یہ دو تصویریں ایک طرف آپ گناہ دے کہ مکرمدری ڈاکٹر مہنی آدھا وجین میں اور ساتھ جگدل پور پہنچیں گے مکرمدری وشنو دیو سائے اور بس کچھ ہی دیر کے بعد بھجہ روحن کرتے ہوئے نظر آئیں گے مدبردیش اور چھتیز گرد میں بھی گرتندر دیوست کی دھوم دیکھنے کو مل رہی ہے راجزانی بھوپال میں راجزپال مانگو بھائی پٹیل جو کی پریڈ کی پریڈ کی سلامی دیں گے اور ساتھ ہی آپ پر آپ کو دادے کی تمام جو سانسکرطی کارکم میں ہاں پر آئی جیت ہونے والے ہیں دھوجہ روحن بھی کریں گے راجزپال مانگو بھائی پٹیل راجزانی بھوپال میں پریڈ گراؤن میں مکرمدری ڈاکٹر مہنی آدھا وجین پہنچیں گے اور ساتھ ہی چھتیز گرد راجزانی رائپور جہاں پر رائپور میں راجزپال دھوجہ روحن کریں گے جگدل پہنچیں گے مکرمدری ویشن دیو سائے اور اس پر زیادہ جانگاری کے ساتھ ہمارے سمواہ داتا راجزانی بھوپال سے شبیر احمد ہمارے ساتھ جھوڑ گئے اور ساتھ ہی جگدل پہنچیں گے مکرمدری وشتیواری ہمارے ساتھ جھوڑ رہا ہے سب سے پہلے راجزانی بھوپال کرو کر لیتے ہیں شبیر کیا تیاریاں ہیں اور کتنا اور سمیہ بچائے اس کارکرم کو شروعات ہونے میں بلکل سمبھاو بات کی جائے تو گھنٹنطر دیوس کا جو یہ کہہ سکتے کہ تیاریاں ہیں وہ لگ بھگ یہاں پر پوری کر لی گئی ہے لال پرد گراؤنڈ میں مکھے کارکرم ہونا ہے اور میرے کیمرہ پرسن ویڈیو کو کہوں گا کہ آپ تصویر دکھائیں یہاں پر لگ بھگ تیاریاں تھوڑی سی ہی یہاں پر بچی ہے اور کچھ دیر کا قریب آپ سے پچپن منٹ کے بعد یہاں پر مدپدیش کے راجپال منگوبائی پٹیل پہنچیں گے اور یہاں پر سب سے پہلے پرد کی سلامی لیں گے اور اس کے بعد پھر ہوگا کارکرم کا شبارم قریب بتا جا رہا ہے کہ انیش ٹکڑیاں رہیں گی ہر بار ٹکڑیاں اتنی ہی رہتی ہیں اور اس کے اندر بتا دے ڈاک اسکارڈ اشورہ روحی اور اس کے ساتھ ساتھ اس بار تھوڑا سا الگ ٹکڑیوں میں نظر آئے گا جو پریٹ کرتے ہوئے جوان نظر آئیں گے اور اس کے اندر اس بار گجرات کی بھی ایک ٹکڑی شامل رہیں گے اور اس کے اندر بات کی جائے تو تھوڑا سا بدلاؤں دیکھنے کو ملے گا اور بدلاؤں میں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ اس بار تمام جتنویں ٹکڑیاں ہیں بتا جا رہا ہے محلہ ششکتی کرن کی بھی ایک تصویر دیکھنے کو ملے گی زیادہ سی زیادہ محلاؤں کو اس ٹکڑی میں شامل کیا گا ہے ایک چیز اور جان کریں دے دیں مدھپردیش کی آج ایک جھاکی دلی کے کرتب ویپت پر بھی دکھائی دے گی اور اس کے اندر محلہ ششکتی کرن اور مدھپردیش کی سمرتی کو دکھاتی بھی نظر آئے گی اور ہم سب کو پتا ہے کہ مدھپردیش میں کتنی یوجنائی چل رہی چاہے لادلی بہنہ کی بات کریں لادلی لشمی یوجنہ کی بات کریں اور آتنربھر ناری کو لے کر ایک جھاکی تیار کی گئی وکاس کمول منتر آتنربھر ناری ویشش گھندریتی ہے مدھپردیش کی جھاکی رہے گی اور یہ جو ہے وہ شعبہ بڑھاتی بھی آج نظر آئے گی دلی کے کرتب ویپت پر اور اس کے ساتھ ساتھ مدھپردیش کی بات کی جائے تو جو مانگو بھائی پٹیل یہاں پر پہنچیں گے تو اس کے بعد یہاں پر سب سے پہلے جھنڈا وندن کریں گے پھر وہ جو پریڈ ہے اس کی سلامی لیں گے اور پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر مدھپردیش کی مکمتری مہنی آدو کے سندیش کا واشن کرتے میں نظر آئیں گے اور جس کے اندر بتا دیں کہ تمام جتنی بھی سرکار کی یوجنائے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے آنے والے بہیش میں سرکار کی کیا رڈنی تھی کیا کام کرنا ہے وہ سبھی چیزوں کے بارے میں بتا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ گیارہ جھاکیاں بھی رہیں گی گیارہ جھاکیاں کی بات کی جائے تو الگ الگ ویباغوں کی رہے گے جس کے اندر مدھپردیش کے الگ الگ جو ویباغ ہے چاہے کٹیر گرام ادوگ کی بات کرے کسال کلیاںڑ کی بات کرے جیل ویباغ کی بات کرے نیرواچین ویباغ کی بات کرے پشو پالن ویباغ پریہٹن ویباغ ان تمام ویباغوں کی جھاکیاں رہے گے جس کے اندر ان کی یوجنہ ہے جو سب سے مہتپون یوجنہ ہے جو جنتہ سے جڑیوی یوجنہ ہے ان کے بارے میں یہاں پر جھاکیوں کے ذریعے بتایا جائے گا اور ان سب کے بعد ایک کارکرم سانسکریٹک کارکرم ہوگا جس کے اندر الگ الگ سکولوں کے جو بچے ہیں وہ سانسکریٹک کارکرم دیش بکتی کے رنگ میں دیش بکتی کے گیت میں یہاں پر سانسکریٹک کارکرم ہوگا اور پھر اس کے بعد کارکرم کا سماپان ہوگا قریب دو سے ڈھائی گھنٹے کا یہ پورا کارکرم ہے جس کو لے کر یہاں پر بات کی جائے تو تیاریاں لگ بھک سنبھاؤ پوری ہو چکے بس انتظار ہے مدھپردیش کے راجپال منگو بھائی پٹیل کا اور اب لوگوں کی جو آنے کی لوگ یہاں پر بڑی سنکھیا میں پہنچ بھی رہے ہیں اور تصویروں میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بڑی سنکھیا میں لوگ دوسری والے گیٹ کی طرف سے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آلگ الگ بیوستہ ہیں یہاں پر کی گئی ہے کل چھے گیٹ ہے یہاں پر لالپریٹ گراؤنڈ کی بات کی جائے تو کچھ سے آم جنتوں کو آنے کی اجازت دی گئی ہے کچھ سے وی آئی پی کو اور کچھ سے میڈیا کو اور کچھ سے بات کی جائے تو جہاں پر یہاں پر جو ٹکڑی ہیں ان کو آنے کی جازت دی گئی ہے تو الگ الگ بیوستہ ہیں یہاں پر کی گئی ہے ہم دو سال پہلے کی بات کرے تو کوویڈ تھا تو کوویڈ میں پوری طریقے سے پرتیوین دیتا پچھلے سال پوری طریقے سے کھول دیا گیا تھا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوبصورت تصویر یہاں پر دیش بھکتی کے دیکھنے کو مل رہی ہے ٹھیک ہے شبیر آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اس بیچ جگدلپور میں بھی تمام تیاریاں الگ بھک پوری ہو چکی ہیں انتم چینلن میں تیاریاں مکہ منتری پہنچیں گے آپ پر سمادہ دا آشدوش ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آشدوش کیا کچھ کارکرم کی تیاریاں ہیں تیاریاں پوری ہو چکی ہیں کتنا اور سمیہ بچا ہوا ہے مکہ منتری ہاں پر پہنچیں گے کارکرم کے شروعات ہو کے آشدوش دیکھیں بہت کمی سمیں بچا ہوا ہے کیونکہ نو بجے وہ یہاں پر پہنچیں گے اور سب سے پہلے ان کا سواگت کیا جائے گا اس کے بعد سے وہ دھوجہ روحان کریں گے حالانکہ یہ جو منچ ہے پوری طریقے سے سچ کا تیار ہو گیا ہے تقریباً 40 سے 45 منٹ کا وہ وقت بچ گیا ہے جب مکہ منتری وشنو دیو سا یہاں پر پہنچیں گے اور سب سے پہلے وہ جو ہے دھوجہ روحان کریں گے جس کے بعد پوری طریقے سے پریٹ کا نکھن کریں گے نکھن کرنے کے بعد جو یہاں پر جوان جو ہے تینات ہو رہے ہیں وہ ان سے god of honor لیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ پوری طریقے سے ٹکڑیاں جو ہے وہ دے دے تینات ہونے شروع ہو چکی ہے یہ اس کے بعد سے جو ہے god of honor لینے کے بعد جتنے بھی جو نکسل پرہائٹ علاقے میں جو رہے ہیں جو شہید ہوئے ہیں نکسل مورچے پر ان کو یہاں پر سلامی دی جائے گی ان کو نمن کیا جائے گا اور اس کے موسیقی 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 یہ بھی اور پریڈ یہاں پر قدمتال کرتے ہوئے جوان نظر آئیں گے جو چھاتر پرسطوری دیتے ہوئے نظر آئیں گے لوگوں میں کتنا اتصاہ دیکھنے مل رہا ہے دیش بھکتی کو لے کر سواگت ہے ابھی دندن ہے دیش بھکتی کو لے کر پوری طریقے سے اتصاہ ہے کیونکہ شہر میں جس طریقے سے چاروں طرف یہ گانے گوج رہے ہیں دیش بھکتی کی گانے گوج رہے ہیں اور ایک الگی ماہول یہاں پر رہتا ہے گھٹتر دیوز کے دین جس طریقے سے دیکھا جاتا ہے اور تھنڈ کے ماہول ہے حالانکہ موسم کافی کوہ رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بستر کی جو مریہ دربار ہے وہ دلی میں اس کی جھانکیاں نکالی نکالی جاری ہے یعنی کہ آپ سمجھئے کہ جو سب سے پہلے جس طریقے سے جب جب ستہ نہیں تھی یعنی راج ریتی نہیں تھا جب راج ساسن چلتا تھا اس وقت یہ صدن لگتا تھا یعنی کہ آدیوازی کے لیے یہ صدن لگایا جاتا تھا اور آدیوازی کے جو مانگ ہے ان کو سنا جاتا تھا ان پر منسان ہوتی تھی ان کی مانگوں کو پورا بھی کیا جاتا تھا اب جو ہے وہ صدن بنا ویدان سبا کہا جائے یا لوگ سبا کہا جائے یہ باد میں بنا لیکن تب سے یہ پرمپرا جو چلتے آ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب بستر کے جو مریہ دربار ہے اس کا جھانکی جو ہے دلی میں نکالی جاری ہے یعنی کہ آپ سمجھئے ہے کہ بستر کتنا گاورانیک ہے اور کتنے یہاں کے لوگ خوشی منا رہے ہیں کتنا اتصا ہے کہ چھوٹا سا ایک جو ہے دربار جو یہاں پر لگتا تھا جو سالوں سے سائکڑوں سالوں سے چلتا آ رہا ہے اب وہ دلی میں جھانکی کے روپ میں دکھایا جائے گا اور پورا دیش میں یہ جو ہے وہ ایک الگ پہچان بنائے گا حالانکہ بستر کی پہچان تو کافی زیادہ پریٹک کے چھوٹر میں دیکھا ہی گیا ہے لیکن جس طریقے سے موریا دربار کی یہاں پر جھانکی نکالی جائے گی اس کے لیے ایک الگ یہ پہچان جو ہے بستر جرور چھوڑتا یہاں پر نظر آئے گا کیونکہ بستر دشہر کا سب سے مہتپون یہ رسم ہوتا ہے اور اس بار جو ہے گرتن تردیوس میں وہاں پر جھانکی نکالی جاری ہے جو کمل چند بھنٹیمہ جو اس میں اس کے صدد سے ہیں راج پریبار کا صدد سے ہیں اور بستر دشہرہ میں وہ شامل ہوتے ہیں تو وہ بھی اس اس کے لیے خوشی جاہر کی ہیں کہ اب جو ہے موریا دربار ڈلی تک پہنچ رہا ہے اور پڑا دیش دنیا میں اسے اسے لوگ دیکھتے یہاں پر نظر آئیں گے حالانکہ آج کی بات کی جائے تو یہاں پر طریقے سے جو ہے کچھ ہی سمیں بچا ہوا ہے مکہ منتری کے یہاں پر پہنچنے کے لیے اور یہاں جو پہنچیں گے دھوجا روحن کریں گے دھوجا روحن کرنے کے بعد جو سانسری تکارکرم ہے اس کا سانسری تکارکرم ہے وہ شہید اسمارک جو بنا ہوا ہے سیرا سار چوک کے پاس وہ جو ہے وہاں پہ جا کے اس کا ان کو نمن کریں گے ان کو پھول مالا آرپن کریں گے ٹھیک ہے اور اگمہ پھر سے سمادت آج ہمارے سے جڑ رہا ہے آج آپ کے آباس پہنچ رہے میرے کیا آج آپ مجھے سن پا رہے ہیں آج اگر آپ تک آباس پہنچ رہے تو آپ تصورت کو مادم چاپ دکھا رہے کہ کوشش کیجئے کارکرم کی کیا تیاریہ ہے آہ کرو چلی اس پیچھ ہاں پر سب سے پہلے تصویریں دکھاتے ہیں اور شبیر ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں شبیر آپ تصور کے مادم سے دکھائیے کارکرم کی تیاریاں لگ بھاک پوری ہو چکی ہے شبیر آپ بلکل سب سے پہلے آپ کو ابھی یہاں کی تصویر پر دکھاتے ہیں جہاں پر منگو بھائی پٹیل پہنچیں گے اور یہاں پر مدھ پردیش کے مکھ منتری مہون یاد ہو کہ سندیش کا وچان کریں گے میرے کامرہ پرسن ویجے آپ کو تصویر دکھائیں گے ابھی تک وہ آپ کو آگے کی تصویر دکھا رہے تھے لیکن جہاں پر مکھے کارکرم ہونا ہے جہاں سے پورا سندیش کا وچان کیا جائے گا وہ تصویر ہمارے درشکوں کو دکھاتے ہیں یہیں پر ہی سب سے پہلے منگو بھائی پٹیل قریب اب سے پیتالیس میٹ کے بعد یہاں پر پہنچیں گے اور تمام کارکرموں کی جو شروعات ہیں مدھ پردیش کے مکھے کارکرم کے گھردتر دیوس کے اوپر جو مکھے کارکرم ہونا ہے وہ یہاں پر اس کی شروعات کرتے ہوئے نظر آئیں گے پورا یہاں پر بات کی جائے تو بھکتی مہ ماحول ہے اور دیش بھکتی کا رنگ میں لال پریڈ گراؤنڈ ڈوبا و نظر آ رہا ہے یہاں پر بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ بھی آج گھردتر دیوس کی اس پریٹ کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو جھاکیاں نکلیں گے اس کو دیکھنے کے لیے بڑی سنکھیا میں لوگ بھی پہنچ رہے ہیں الگ الگ ویوستہیں یہاں پر بیٹھنے کو لے کر کی گئی ہیں تمام ان یوجناوں کے بارے میں آج یہاں پر جھاکیوں کے ذریعے سمباؤں دکھایا جائے گا جس کے ذریعے سرکار کی طرف سے اپلوبدیاں گنائی جاتی ہے اور انہی تمام جو جھاکیاں یہاں پر دکھائی دی جائے گئے لیکن ان سب کے بیچ مہتپون یہ چیز ہے کہ مدھپردیش میں آج جو ہے وہ کئی ہستیوں کو بھی راشپتی کے اپد سے سممانیت بھی کیا جائے گا کل اس کو لے کر اعلان بھی کیا گیا ہے آج کے پریٹ کی بات کی جائے تو پریٹ کی جو مکھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیترطف کریں گے وہ کھرگون کے اترکت پولیس ادکشا کے آنند کلاندگی وہ کریں گے اس کے علاوہ بات کی جائے پریٹ ٹو آئی کی دائت وہ جو ہے ایج ڈیو پی بھی ایج ڈیو پی ہیں بارہ سیونی کے بالا گھاٹ کے انشیق شودری وہ یہاں پر نبھاتے ہوئے نیزر آئیں گے اس کے علاوہ گجرات کا ریزرو ریزرو بل بھی رہے گا آشورہ روحی دل بھی بھی رہے گا سوان دستہ بھی رہے گا اور ان سب ان سبھی کو ملا دیا جائے تو کل انیس ٹکڑیاں آج پریٹ کے اندر شامل ہوں گی ٹھیک ہے شبیر بہت دھنیواد آپ کا تمام جانکاری کے لیے آشتوش بہت دھنیواد آج ہے بہت دھنیواد آپ کا اور یہاں پر تمام تیاری ہے لگ بھگ پوری ہو چکی ہے بس کچھ دیر میں یہاں پر جو مکہ دیتی ہے جو تمام گڑمان ہے وہ کارکر میں پہنچیں گے موسیقی